موسیقی ڈلی میں یمنا ندی کے کنارے بنا یہ فیروشہ کوٹلا قلعہ سلطان فیروشہ تگلک نے سن 1354 میں بنوایا تھا جب وہ سن 1351 اور 1388 کے بیچ اس شہر پر راج کر رہا تھا فیروشہ کوٹلا قلعہ دلی کی پرانی سن رچناوں میں سے ایک ہے اور فیلحال یہ قلعہ دلی کے ایک مشہور کرکٹ سٹیڈیوم اور دلی کے رنگ روڈ کے بیچ موجود ہے چودوی شتابدی میں مغلو دوارہ اس قلعے کا نرمان پانی کی کمی کے قارن کیا گیا جب انہوں نے اپنی راجدھانی کو تگلک آباد سے فیروشہ بات ستھانانترت کرنے کا فیصلہ کیا یمنا ندی کے کنارے اس قلعے کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہاں کبھی پانی کی کمی نہ ہو سکے قلعے کے اندر مدرسی، محل، خوبصورت بگیچے اور مسجدیں بنائی گئی جو تگلک آباد ونش کے تیسرے شاسک کے شاسن کال کے پرتیق کے روپ میں تھی آپ جتنا اس وشال اور بھویا قلعے کے اندر جائیں گے اتنا ہی اس کی پیچیدگیوں میں کھوتے جائیں گے یہاں ایک باوری، ایک راجسی اشوک یوک کا پتھر کا استمب اور کئی گپت گفائے ہیں یہاں آکر آپ کچھ دیر کے لیے شہر کی بھیر بھار سے دور محسوس کریں گے یہاں آکر آپ کچھ دیر کے لیے شہر کی بھیر بھار بھری زندگی سے دور محسوس کریں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قلعہ جنوں کے لیے مانا جاتا ہے کون ہوتے ہیں یہ جن اسلام دھر میں مانا گیا ہے کہ نور یعنی روشنی سے فرشتوں کو انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے بنایا گیا ہے ہم انسانوں کی طرح جن کوئی آم ہستی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ایک الوکک شکتی ہیں جو ہزاروں سال جیویت رہتی ہے کہتے ہیں کہ جن بھی دو پرکار کی ہوتے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے جن کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ وہ الوکک شکتی ہے جو انسانوں کے بھلے کے لیے بھی سوچتے ہیں اور اس کے برے کے لیے بھی جو لوگ ان الوکک شکتیوں میں وشواس کرتے ہیں وہ ہر گروہر کو یہاں آتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ گروہر کے دن یہاں ان کی ضرور سنی جائے گی جو لوگ یہاں جنوں کی زیارت کے ہی آتے ہیں وہ یہاں پھول چڑھاتے ہیں مومبتیاں جلاتے ہیں اور خط لکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اپنے خطوں کی فوٹو کوپیز لگاتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم انسانوں میں سرکار ہوتی ہے اسی طرح سے جنوں کی سرکار بھی چلتی ہے ان کے بھی پریوار ہوتے ہیں اور ان کے بھی الگ الگ ویبھاگ ہوتے ہیں اس لیے آپ کی فوٹو کوپی آپ کا خط آپ کی عرضی صحیح جگہ پہنچ رہی ہے یا نہیں یہ سنشت کرنے کے لیے لوگ یہاں پر اپنی عرضیوں کی الگ الگ فوٹو کوپیز لگاتے ہیں صرف اپنی مصیبتوں کا حل پانے کے لیے ہی لوگ یہاں نہیں آتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی یہاں لائے جاتا ہے جن پر کسی بری سائے یا آتما کا اثر ہوتا ہے جنوں کی اس دلسمی دنیا میں لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکالا جاتا ہے یہاں کا ہر پتھر ہر کونہ ایک کہانی بیاء کر رہا ہے اب جیسے ہی اس قلعے کے اندر جائیں گے یہاں پر ایک عجیب سی مہک ایک عجیب سی خوشبو بسی ہوئی ہے کہتے ہیں رات کے سمیں یہاں کسی کو نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ اس جگہ کو رات میں سرکشت نہیں مانا جاتا ہے اس لئے ASI یعنی کی Archaeological Survey of India نے بھی رات کے سمیں یہاں پر لوگوں کی موجودگی کو منع کیا ہے یہاں آنے والے لوگوں میں جن کسی خاص انسان کو کوئی ترجیح نہیں دیتے ہیں ان کی نظروں میں ہر انسان ایک زمان ہوتا ہے پھر چاہے وہ کسی بھی دھر یا چاہیتا ہوتا ہے یہاں پر ایک بہت خاص چیز جو میں نے دیکھی کہ کسی ایک دھرم بشیش کا ویقتی یہاں نہیں موجود تھا بلکہ ہر دھرم کی الگ الگ لوگ یہاں اپنی عرضی لے کر آتے ہیں اس قلعے میں کئی گفائیں ہیں جو کی بند ہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں جانے میں زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے میں نے یہاں ایسے کئی قصے سنے ہیں کہ کئی لوگوں پر یہاں آ کر بھی کچھ اثر ہوا ہے جیسے کی اس گفہ میں مجھے کچھ عجیب سا نحسوس ہو رہا ہے یہاں چنگادروں کی موچودکی ہیں ایک عجیب سی مہک ہے جو اس پورے قلعے میں بسی ہوئی ہے اور وہ آپ کو کسی کی ہونی کا احساس کرا کیا ہے اس کھنڈر پڑے قلعے میں یہ جامہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں ہر روز نماز پڑھی جاتی ہے اسی مسجد میں مغل پردھان منتری امادل ملک نے مغل سمرات عالمگیر سانی کو سن 1398 میں مار ڈالا تھا کہتے ہیں کہ سلطان تیمور جب یہاں کی جامہ مسجد میں آئی تو اس کی بناوط سے اتنا پربھاوت ہوا کہ اس نے ایران کے سمرکن میں اسی ڈیزائن میں ایک مسجد کا نرمان کیا اس کے لئے کہ جامہ مسجد تیش کی سب سے پورانی مسجدوں میں سے ایک ہے اس مسجد کے نرمان کیلئے کوارچزائٹ سٹون کا استعمال کیا گیا جسے چونے سے مڑا گیا پر ساتھ ہی یہاں مسجد کے ایک بہت بڑا انگن موجود ہے جسے شاہی مہیلاؤں دوارہ استعمال کیا جاتا تھا سن 1490 میں تگلک ونش کی ہار کے بعد یہ قیلہ ویران ہو گیا ویران پڑے اس خندر قلے کے پرویش اور نکاس دوار برباد ہو چکے ہیں لیکن آج بھی دیش ویدیش سے پریٹک اس قلے کو دیکھنے آتے ہیں اشوک ستم جامہ مسجد کی اتر دشاں میں موجود ہے فیروشہ کوٹلا کو خوشکے فیروز بھی کہا جاتا تھا جس کا ارث ہے فیروز کا محل ملک گازی اور عبدالحق دوارہ ڈیزائن کیے گئے اس قلے کے پورف میں یمونہ ندی ہے موری سامراجے کے راجہ اشوک نے ہریانہ کے امبالہ کے دو پرامنے دو سو تیہتر اور دو سو چھتیس عیسہ پورف کے بیچ ستم کا نرمار کیا تھا فیروشہ تگلک امبالہ سے یہ ستم لائے اور اس قلے میں ستھاپت کیا جس کی اچائی تیرہ میٹر تھی ستم کو ستھاپت کرنے کے لیے کالے اور سفید پتھروں سے تین منزلہ پیرامٹ سنرشنہ کا نرمار کیا گیا ستم کو خوبصورتی سے سجایا گیا اور اس کا نام منارے زری رکھا گیا اشوکن ستم پر شلہ لیک موجود ہیں جو پراکرت اور برہمی لپیوں میں لکھے گئے تھے اس پر بودھ کی دس آجیائیں بھی ہیں جن کے کارن موریاکال میں بہت دھرم کا پرسار ہوا اس اس ستم کو دیکھنے کا سب سے اچھا سمیں وہ ہے جب سیدھے دھوپ کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور یہ اس ستم سونے کی طرح چمکتا ہے مانا جاتا ہے یہاں جنوں کے پرمک لاٹ والے بابا ہیں جو اس مینارے زری کی پیرامٹ جیسی سنرشنا میں رہتے ہیں یہاں لوگ اس دو ہزار سال پرانی ستم کے چاروں اور لگے ریلنگز میں اپنے خطوں کو بانتے ہیں کیونکہ ان کا بشواس ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی دعاوں کو جل سے جل پورا کیا جائے گا کہا جاتا ہے کہ سن انیس سو ستتر میں ایمرجنسی کے بعد یہاں پر جنوں کی قصے زیادہ مشہور ہوئے جب لوگوں نے یہاں اکترت ہونا شروع کیا حالانکہ سپر نیچرل ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس قلعے میں جنوں کی موجود کی کئی صدیوں سے ہے سن انیس سو ستر کے دشک میں لڈو سنگ نام کے ایک فقیر نے یہاں پر جنوں کو خط لکھنے کے اس ریواس کو شروع کیا میں اس وقت موجود ہوں اس باوری کے پاس جو کی عام انسانوں کے لیے بند ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے یہاں پر اپنی جان دینے کی کوشش کری حالانکہ پرچین کال میں اس باوری کو پانی کے جلاشوں سے جوڑا گیا تھا جس کے ذریعے یہاں پانی کا استعمال کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ مغل کال میں اس قلعے کے نیچے ندی کا پانی بہا کرتا تھا موسیقی آج اس قلعے کے کھنڈر ایک دم ویران ہو چکے ہیں لیکن یہاں آئے ان انیکوں لوگوں کی موجودگی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا سچ میں یہ جگہ ویران ہے کیا سچ میں یہاں جنوں کا سایا ہے آج کے لیے ہمارے شو ہسٹری میسٹری میں بس اتنا ہی اگلی بار لے چلوں گے آپ کو کسی نئی جگہ کا رہسیہ جاننے کوئی نئی گتھی سنجھانے موسیقی 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 موسیقی